ادھاکش مہد ہے میں مکمنٹری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل اتنا چھوٹا ہے مائنوٹی آپ کی نہیں ہے کیا اس دیش کا رہنے والا مسلمان اس دیش کا نیواسی نہیں ہے آپ نے جب انہوں نے ادھا دیش نکالا تھا جب ادھا دیش نکالا تھا انہوں نے تو جب چھ مہینہ اس کا پیریٹ ختم ہونے لگا تو ادھا دیش میں مرادہ سماج اور مسلم سماج دونوں تھا جب ادھا دیش کے مدت ختم ہونے لگی تو آپ نے اسی ہاؤس کے اندر مرادہ سماج کے لیے آپ نے جی آر رہا لیکن آپ نے مسلم سماج کے لیے جی آر نہیں رہا یہ آپ نے کہا صحیح کیا کیا آپ اس کو اس ادھا دیش کو جی آر میں بدل سکتے تھے ادھاکش مہد ہے آپ نے بڑے قائدے سے سلیقے کے ساتھ مرادہ سماج دھنکر سماج کے ریزرویشن کے لیے کوٹ کے ذریعہ آپ کمیٹی بنا کر پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن مہینہوٹی کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے اور مہینہوٹی کے ساتھ لگاتا ہے ظلم ہو رہا ہے ادھاکش مہد ہے آج کے قصہ ہے سرکار کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج ادھاکش مہد ہے نیلو فر بارگی نام کی ایک میلہ بچی بچاری جو لاتور زیلے میں امبا جو گئی روڈ پہ ہے تری پورا ریلائنس میں جو مہینہوٹی کا کالیج اس میں پڑھتی تھی ادھاکش مہد ہے اس میں مہینہوٹی کے بہت بچے پڑھتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے اور وہ لڑکی اس لڑکیوں کو بھلایا گیا کمرے کے اندر کل کی بات ہے پہتالیس منٹ روم میں تھی وہ اور اس کے بعد روم سے نکل کے سیدھا گئی اور نیچے بلٹن سے کود گئی اور اس کا جو ہے سوسائیڈ ہو گیا اس کا یہ ہو رہا مہینہوٹی کے ساتھ آج آج مہینہوٹی کے مہاراستہ میں آج آج حج کمیٹی کا چیرمن نہیں آج اردو کمیٹی کا چیرمن نہیں آج آج جو ہے وقت بورڈ کا چیرمن نہیں آج جو ہے بائی مہینہوٹی کمیشن کا چیرمن نہیں کیا ہو رہا مہینہوٹی کے ساتھ مہینہوٹی کے ساتھ کھلا آپ کی سرکار میں ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہی ہے میں آپ سے نیودن کرنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی کا اس دیش میں بہت بڑا یوگدان ہے مائنارٹی کبھی پیچھے نہیں رہی ہے جب بھی ضرور پڑی سرودوں پر مائنارٹی نے اپنے خون کی آخری بودھ کو بھی نشاور کر دیا ہے میں نیودن کرنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی کے ساتھ آپ ظلم جاتی بند کیجئے اور وعدہ کیجئے کہ آپ کی سرکار میں مائنارٹی کو پانچ پرسن جو سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا جو سپریم کورٹ کے جج تھے سچر کمیٹ سچر صاحب اور اس کے بعد رنگنات مشرا جی اور آئیے سفسر تھے رحمان صاحب ان سب کی کمیٹی نے کہا تھا کہ دس پرسن مسلمانوں کو ریزروشن ملنا چاہیے وہ کوئی فٹ پاچ شاپ نہیں تھے وہ کورٹ کو جانتے تھے وہ قانون کو جانتے تھے میں آپ کے سامنے بہت آدھر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کو قانون کا آپ سے زیادہ نالج تھا وہ سپریم کورٹ کے جج تھے لیکن آپ ان کی بات کو ریجک کرتے ہوئے مسلمانوں کو دودھ کے مکھی کی طرح سے نکال رہے ہیں ادھر مہدہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ جو ہے انہیں ریزروشن دیجئے میری یہ گزارش آپ سے ہے بہت بہت دھنڈواز سر